پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوستو تین ٹیسٹ میچز کی سیریز اس کا آغاز کچھ ہی دنوں بعد ہو جائے گا اور اس سے پہلے جسے کہتے ہیں نا بیان شان دونوں سائیڈز کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں پونٹنگ نے پہلے بیان دیا پھر اس کے بعد عثمان کھا جائے پھر نیتھن لائن آئے اب شاہین شاہ فریدی نے جمپ ان کی ہے شاہین شاہ فریدی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس ٹور کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہی آر ریڈی ٹھیک ہے نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے جو بات کرنی ہے کرنے تو یہ میں آپ کو نا لبے لباب جسے کہتے ہیں نا لبے لباب جو بھی برڈ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں کرکس بتا رہا ہوں میں آپ کو شاہین شاہ کی سٹیٹمنٹ کا دیویڈ وارنر کو انہوں نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا کیونکہ انہوں نے ان تین ٹیسٹ میچز میں دیویڈ وارنر کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ بولنگ تو انہیں کتنی پڑے گی ان کو نئے سپیل کے ساتھ وہ اپنر ہیں تو دیویڈ وارنر کو انہوں نے کہا کہ بھائی تینوں فارمنٹ میں بہترین قسم کا بیٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تینوں فارمنٹ میں اس نے آسٹریلیا کے لیے پرفارم بہت زیادہ کیا ہوئے میرا خیال ہے کوئی نو ایک ازار اس کے ٹیسٹ رنز ہونے والے ہیں تو چھ سات ازار اسی طرح اس کے اوڈی آئی میں رن ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ سولیڈ قسم کا بیٹسمن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ساتھ ہی شاہنشاہ فریدی نے تھوڑی سی ذرا لگا بھی دی انہوں نے کہا کہ آخری سیریز ہے ٹیسٹ سیریز ڈیویڈ وارنر کی اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کہ ہم ڈیویڈ وارنر کو اس آخری سیریز میں کوئی زیادہ سکور نہ کرنے دیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کا جتنا ٹوٹل سکور ہے نا وہ جتنا ہے اس میں زیادہ فرق نہ ہے یہ ادھر تک ہی رہے اب انہوں نے بیسیکلی ٹارگٹ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ دیویڈ وارنر کا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے اوڈی آئی کرکٹ ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے یہ ایک دفعہ سیٹل ہو جائے نا تو بھائی 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 یہ بہت مارتا ہے لٹرلی یہ پھر ٹھیک تھاک قسم کا کورت ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی کورت ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے اور ابھی ورلڈ کپ میں جو پاکستان کے اگینسٹ میچ میں انہوں نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اوپر سے آپ اس بندے کو چانس بھی نہیں دے سکتے ایک ہوتا ہے نا کہ چلو چانس دے دیا نہیں اتنا زیادہ کیا رپائے گا آپ اس کو چانس دیں گے پھر تو بھول جائیں جیسے ورلڈ کپ میں یہ مارے ساتھ ہوا نا ایک کیاڈ ڈراب کیا تھا اس کے بعد پھر دیکھیں اس نے مارے ساتھ کیا کیا ہائے ڈرسو مارا تھا بہت مارا تھا بھائی اچھا تو ابھی وہ یہی بات شاہین شاہب دیدی بھی نا یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو نہ تو ہم چانس دیں گے اور نہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ زیادہ رانس بنا پائے ٹاسک اکھا ہے ٹاسک مشکل ہے کیونکہ سیریز آسٹریلیا کے اندر ہے ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا جمپر ٹائپ بکٹس یہ وہ والا حساب ہے بچمن سے ہی نہیں بکٹس کی اوپر یہ کھیلتے آئے ہیں سارے کے سارے آسٹریلیانز اور وہ اب ڈراب ان پچز ڈال رہے ہیں ان پچز کی اوپر یہ ہے کہ سیدھا سیدھا باؤنس زیادہ ہوگا سٹریٹ فارورلی باؤنس زیادہ ہوگا تو پاکستان کو بھی اسی سٹریچیجی کو مدنظر رکھنا چاہیے اور اسی سٹریچیجی کو ان کو کاؤنٹر بھی کرنا ہوگا ایک تو خود تو باؤنس ماریں گے ہی ماریں گے اور بھی اسی بات ہے ڈراب ان پچز ہے نا تو پھر ڈراب ان پچز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی منٹلی تیار رکھنا ہے کہ بھئیہ ہمیں بھی بھی کوئی فل لیندھ بولیں نہیں کریں گے ہمیں بھی وہ سیدھا سیدھا باؤنس زیادہ کرائیں گے شارٹ ڈیلیوریز زیادہ کریں گے تو دونوں سائیڈز کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے اور دونوں سائیڈز اس چیز کی ٹھیک ٹا قسم بھی پریکٹس بھی کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہین شاہ فریدی جتنی ڈیویڈ وارنر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹین کرنے کی یا ان کے ساتھ جو بھی ان کو جلدی آؤٹ کرنے کی اس پلان میں شاہین شاہ فریدی اور ان کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کتنا کامیاب ہو پاتی ہیں اس پرٹیکلر ٹائم میں تو دبا کر پریکٹس چلے رہی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کی وہ جلدی چلے گئے ہیں جس ٹو میک شور کہ جا کر کلائمٹ کے ساتھ زرہ یوز ٹو ہو جائیں تھوڑا ماہول معاشرہ سمجھ جائیں کچھ زرہ پریکٹس پرکٹس جتنی بھی ملتی ہے اس میں زیادہ زیادہ پریکٹس کریں اپنے آپ کو زرہ جسے کہتے ہیں نا یوز ٹو کریں سارے اردگرد کے سین کے ساتھ کیونکہ آپ کے میچز تینوں ٹف ہیں لٹرلی کوئی ایک بھی میچ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یار ایزی ہے پہلا سیڈنی دوسرا میلبن پہلا پرت دوسرا میلبن تیسرا سیڈنی اور یہ تینوں گراؤنڈ جو ہیں وہاں پر آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو گراؤنڈ بھی بڑے پھر اوپر سے آسٹریلیا کا کراؤڈ پھر آسٹریلیا کے اپنے پلیئرز کی ماشاءاللہ سے سلیجنگ اور وہ جس طریقے سے وہ گھٹ بنا کر آتے ہیں تو وہ سارا کچھ پاکستان کے کرکیٹرز کو بھی فیز کرنا پڑے گا تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وار آف پریشر ہے یار سٹریٹ فورڈی میں بات بتاؤں یہ ٹیسٹ سیریز یہ بنیادی طور پر وہی پریشر گیم ہے جو پریشر ایبزوب کر گیا نا یعنی کہ وہ پریشر میں ہے بھی اگر وہ پریشر میں ہے بھی لیکن وہ شو نہیں کر رہا کہ میں پریشر میں ہوں وہ کھلاڑی جیتے گا اور وہ ٹیم جیتے گی سٹریٹ فورڈی اس میں آسٹریلیا میں اور کچھ کرنی نہیں ہوتا آپ میں بس یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں آسٹریلیانز کو شو کرنا کہ میں پریشر میں آگیا ہوں کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ ان کو شو کر دیا کہ آپ پریشر میں آگیا ہے پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑتے پھر وہ آپ کو گالیاں بھی نکالتے ہیں پھر وہ آپ کو مزاگ بھی اڑاتے ہیں پھر وہ آپ کی کنسنٹریشن بھی توڑتے ہیں اور پھر وہ آپ کو آؤٹ بھی کر لیتے ہیں یہ ان کا ٹکٹیکل جسے کہتے ہیں نا وہ بار کرنے کا طریقہ وہ ان کا یہی ہے ورنہ وہ اسد شفیق آپ کو ایک دفعہ ٹیسٹ میچ جتوان ہی گیا تھا یاد کریں پیک بول والا وہ کیا ہوا بس وہ اسد شفیق کی انہوں نے کنسنٹریشن توڑ دی بس وہ کنسنٹریشن توڑنے کی دیر تھی اسد شفیق آؤٹ ہوا پیچھے لائن لگ گئی ورنہ پاکستان وہ ٹیسٹ میچ ایزیلی جیت جاتا یقین کریں تھوڑا سا اگر پاکستان ذرا جیسے کہتے ہیں پکا رہا تھا نا پاکستان نے وہ ٹیسٹ میچ جیت جانا تھا بٹ خیر چلیں رات گئی بات گئی اب تو تین ٹیسٹ میچز ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹیم کرتی کیا ہے کپتان ہمارا بڑا مصبت اس کے ساتھ گیا ہے جیسے کہتے ہیں اچھی چور کے ساتھ کے نہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آسٹریلیا کو ٹاف ٹائم دیں کتنا دے پاتے ہیں وہ ایک علیہ دا چیز ہے لیکن کپتان نے اپنی انٹینشنز شو کر دی ہیں بابر آزم ہے سرفراز ہے اس ٹیم میں محمد رزوان ہے اچھا شان مسود بھی ہیں شاہنشاہ فریدی سینئر پلیئرز ہیں باقی ینگ لوٹ بھی کافی زیادہ ہے وہ پہلی دفعہ کھیلنے بھی جا رہے ہیں تو یہ جو ینگ لوٹ ہے نا ان کا پتہ چل جائے گا پتہ کیا چل جائے گا اگر جیسے کہتے ہیں نا اڑ بھی جاتے ہیں تو کوئی نہیں آسٹریلیا میں جا کر بلکل ینگ اور پہلی مرتبہ سروائیو کرنا بڑا اوکھ ہوتا ہے وہ تو بڑے بڑے نہیں کر سکے تو یہ تو بچارے ابھی کل کے بچے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لیکن اٹلیسٹ ان کو ایک سیکھنے کا ٹھیک ٹھاک قسم کا موقع مل جائے گا اتنے میجر ٹور میں اتنے بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ جا کر ایک سٹرونگ ٹیم کے اگینسٹ کھیلنا جو کہ ابھی تازہ تازہ ورلڈ کپ جیتی ہے تو ان کا تو کانفیڈنس کہاں کا کہاں ہوگا ہمارے ذرا بھیگے ہوئے بکروں کی طرح جا رہے ہیں بڑ چلو کوئی نہیں دل پکا رکھیں فائٹ کریں باگ کے ریزلٹس محنت آپ کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر ریزلٹ بھی مل جائے گا اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھے گا دوستو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ